اسلام علیکم میں ہوں یاسر جوید امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر وافی ایسی ہوں گے آج میں آیا ہوں ریاض کا ایک بہت ہی زبردست سا ریسٹورانٹ ہے تھاما تو ان کا ایک بدگوت ملتا ہے جو بڑا فیمس ہے اور ان کی چھے برانچز ریاض میں ہیں ایک الخرج میں ہیں لیکن ابھی مکہ مدینہ میں شروع نہیں ہوئی جیسے جلدی وہ کہہ رہے ہیں کہ شروع ہونے والی ہے تو ان کا خبصہ ملتا ہے جو پریشر ککڑ کے اندر ہی تیار کیا جاتا اور یہ بڑا ہی ڈیلیشیس ہوتا ہے بڑا سوفٹ ہوتا ہے اور بہت ہی ٹنڈر ہوتا ہے اور یہ ان کی سویڈی شک کنافہ تو یہ آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ سارے پریشر ککڑ ہیں تو یہاں پہ ہی یہ تیار کیا جاتا ہے اس طرف بھی ہیں اور یہ اس طرف کافی سارے اچھا تو اس ہوتل میں جو اندر بیٹھ کے کھانے والا سیٹ اپ ہے وہ ہوتا ہے کیبن بنے ہوئے اس طرح کے جیسے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں اس طرح کا یہ کیبن ہے سارا کمپلیٹ تو اس میں یہاں بیٹھ کے کھانا کھائے جاتا ہے تو اسی طرح سارے کیبن ہے تو ایک تو پرائیویسی کیم رہتی ہے اور دوسرا آدمی دبا کے کھاتا ہے کوئی سے دیکھ نہیں رہا ہوتا تو ابھی جو میں نے آرڈر کیا ہے وہ مدگوط ہے یہ مدگوط چکن والا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے سامنے پڑا ہوئے تو یہ بہت ہی ٹینڈر ہوتا ہے یہ دیکھیں کتنا ہی یہ سوفٹ ہوتا ہے تو اس خبزے کو مدگوط بولتے ہیں مدگوط کا مطلب یہ ہے کہ کمپریس تو اس کو پریشی کوکڑ میں بناتے ہیں تو پہلے چکن مسالے اور یہ ساری چیزیں ڈال کے پانی اس کو پریشی کوکڑ کے اندر پکاتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کے اندر چاول ڈالتے ہیں اور چاول ڈالنے کے بعد پھر اس کا پریشی ڈالتے ہیں اور یہ تقریبا یہ nach 15 سے 10 سے 15 مٹ میں تیار ہوجاتے ہیں اس کی وجہ سے جو چکن ہوتی ہے وہ بہت ہی سوفٹ ہوتی ہے اور اس کے جو رائش ہوتے ہیں چاول ہوتے ہیں یہ بھی سوپر سوفٹ ہوتے ہیں چاولوں کا کلر ہے اور مسالے اس کے اندر ہی بنے ہوئے ہیں اور ان کا یہ یونیک مسالہ ہے تو یہ آپ کو کہیں بھی اور نہیں ملتے صرف اور صرف یہاں سے ہی ان کا ایک ٹیسٹ ہے یہ دیکھیں اوپر مسالہ نظر آ رہا ہے اور چکن کی بات کریں تو چکن یہ ہاف چکن ہے اور اس کے اوپر سکین والا چکن ہوتی ہے اور یہ دیکھیں کتنا ہی سوفٹ گلہ ہوئے ہیں اب کوئی بھی حصہ لے لیں اٹھا لیں یہ لے لیں تو یہ بھی کیونکہ پریشی کوکر سے نکلا ہوئا ہے بہت ہی گرم یہ دیکھیں یہ کس قدر سوفٹ ہوتی ہے چکن اور اندر تک یہ پکی ہوئی ہے یہ دیکھیں ویری سوف ویری ٹینڈر ہے اور ساتھ میں یہ ایک مرچی ہوتی ہے ساتھ میں پیاز ہوتا ہے اور پیاز کے ساتھ لیمن ہے اور اس کے ساتھ جو دوسری چیزیں ہیں تو یہ ایک ٹوماٹر کی چٹنی ہوتی ہے یہ تو ٹوماٹر ہے اس کے اندر مرچی ہے اور ساتھ میں دنیا ہے شاید کچھ اس طرح کا یہ جو چیزیں ہیں تاتھ ہے اس کو تھانیاں بولتے ہیں یہ تھانیاں ہوتا ہے بسیکلی تلوں کا پیسٹ ہوتا ہے وہ ہے یہ والی یہ دیکھیں اور یہ ساتھ میں کچھ میٹ ہے تو اس کے اندر اس کے اوپر جو ہے وہ ٹوٹ لگا ہوا ہے اس کے نیچے کریم ہے اور کریم کے نیچے یہ بسکٹ ہے تو اس طرح کی یہ ایک ٹوماٹر ہے کھانے کے لیاغ سے پلیٹ کے اندر بھی کھا سکتے ہیں اور دوسرا جو جہاں پر ایک سٹائل ہے وہ بھی کر سکتے ہیں ہم میں وہ سٹائل کرتا ہوں جو جہاں پر کامن ہے وہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ چاولوں کو لیتے ہیں اور اس طرح اور جو پلیٹ ہوتی ہے اس کو سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں تو پھر یہ کچھ اس طرح کی شکل آ رہیتی ہے یہ دیکھتے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے اور یہاں سے آپ چاول اپنے ہاتھوں سے کھانا چاہیں تو ہاتھوں سے کھا لیں یہاں ویسے کر لیں اب یہ دیکھیں چیکن کی صورتی آلہ اور یہ ڈرام سٹک ہے اور ڈرام سٹک دیکھیں کس طرح گلی ہوئی ہے اور گلاو آنے کھانے کے اندر اپنی اصلی شکل میں برکر آ رہا ہے یہ دیکھیں کس طرف تیڈر ہیں تو ابھی ہم پہلے چیکن میں ٹرائی کرتا ہوں یہ جو چکن ابھی تو سارا ہڈیوں سے علاق ہو گیا جیسے آپ دے شکے تھے یہ چیکن تو تیڈر ہے اس کے اندر پرفیکٹ سا مسال ہے اور یہ سپائسی نہیں ہے تو نیکسٹ ہم ٹرائی کرنے لگا ہوں چاولوں کے ساتھ یہ دیکھیں چاول کتنے ہی گلے ہوئے یہ چاول ہیں سوفٹ چاول ہوتے ہیں بڑے یہ دیکھیں دبانے سے ہی وہ میلٹ ہو رہے ہیں تو اس کو کھانے کا انداز یہ لیں ایسے چمچھییں بھی ساتھ میں ہیں لیکن اس کے ساتھ چاولوں کے ساتھ ابھی ٹرائی کرتے ہیں یہ دیکھیں بسم اللہ اتنے یہ تینڈر اور سوفٹ ہے کہ موہ میں آپ کا محسوس نہیں ہو رہا کہ چکن کس جگہ پہ آ رہی ہے چاول کس طرح آ رہی ہے یعنی مقصد یہ اتنے سوفٹ ہے کہ موہ کے اندر ہی میلٹ ہو رہے ہیں اس کے بعد ہم یہ چٹنی تو اس کے ساتھ ٹرائی کرتے ہیں تو ساتھ میں ابھی اوپر ہم دکھتے ہیں چکن اور ابھی ہم اس کو چٹنی تو اس کو ٹرائی کریں گے چمچ کے ساتھ یہ ہماری سوپر بائٹ چٹنی کے ساتھ یہ ہے کہ ٹرائی کرتے ہیں کھٹا میرے سا سا ٹیسٹ اور چیلی ہے اس کے اندر اس کی وجہ سے سپائسی مرچی کا بھی بہت اچھا کمبینیشنل سوپر ٹیسٹ تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جسٹ کا پیس تو یہ بھی ماشاءاللہ دیکھیں کتنا ہی سوفٹ گلا ہوا ہے یہ دیکھیں ابھی میں ٹرائی کرنے لگا ہوں اس کو چکن کو ساتھ اس چٹنی کے ساتھ چٹنی ہے سپائسی ہے اس کے پاس سے جو سپائس کا مزا جاتا ہے مرچی کا بہت اچھا لگتا ہے اس آنکھ میں کچھ کھٹا میٹھا وہ کھٹا کھٹا ٹیسٹ ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے اس کو بولتے ہیں تھانیاں تو یہ تھانیاں تلوں کا پیسٹ ہوتا ہے اس سے بنایا جاتا ہے تو اس کا میں آپ ویسے ٹیسٹ بتاتا ہوں کیسا ہے یہ اس کا ٹیسٹ کڑوا ہوتا ہے لیکن اچھا ہوتا ہے کریمی سا ٹیکچر ہے اور کڑوا کڑوا سا مجھے دار کھانے میں اچھا لگتا ہے ابھی ٹرائی کرتے ہیں چکن چاول اور اس کے اوپر یہ تھانیاں ڈالتے ہیں ہمممممممممممم بہت عالی ٹیسٹ اس کا بھی کریمی سا ٹیکچر ہے تھوڑا ہلکا سا کڑوا پن اور ساتھ میں تھانیاں کا کریمی سا ٹیکچر ہے اور سوہت میں چاول اور چکن اتنی گلی ہوئی ہے وہ سارا ایسی لگتا ہے جیسے کریمی آپ کھا رہے ہیں اتنا بڑیا ٹیسٹ ہے تو لاسٹ میں میٹھ ہے اور یہ ہے یہ اوپر پر بولنے توت ہے یہ تو نظر بھی آ رہا ہے توشہ توت اور اس کے نیچے یہ کریم ہے یہ دیکھیں یہ وائٹ کلر کی اور سب سے نیچے اس کے بسکٹ ہے اس طرح کا اس کا ٹیکچر ہے تو بسم اللہ کرتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی آلہ بہت ہی مجدار کریمی ٹیکچر اور ساتھ میں بسکٹ کا ٹیسٹ اور اوپر جو شہتوت کی کریم ہے جو اس کا جوس ہے تو وہ ساری چیزیں ملارک بڑا ہی زبردست ہے نیکس نیکس بائٹ اور بسم اللہ بہت ہی مجدار آسم ملارک بڑا ہسٹیو دیکھانے بہت ہلا ملو موسیقی